رسول اللہ احکام کتابے بنائیں نفس کو نہ چلنے دے اسی کو مجاہد نفس کہتے ہیں اور نفس تین طرح کا ہوتا ہے ایک نفس لوامہ ہے گناہ ہو جائے تو ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا اور ایک نفس امارہ ہے جو ایک انسان کو برائیوں پر اُبھارتا ہے برائیاں اس کے سامنے میں اچھا سے اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو ایک انسان کو نیکیوں پر اتمنان دلاتا ہے اور یہی اتمنان اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا تو اصولی اعتبار سے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو لگام دے اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں تو ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کے لئے اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا جب ہم اپنے آپ کو لگام دیتے ہیں نفس کو صحیح راستے پر لگاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عادہ لی ولی یا آذنتہو بالحرب جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں وما تقرب علی عبدی بشین احب علی مم مفترتہ علی اور ایک بندہ مجھ سے جن چیزوں کے دریہ قریب ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ فرائض ہیں یعنی جو چیزیں ہم نے بندے پر فرد کیا ہے ان کو ادا کر کے میری نزدیکی چاہے تو یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وما یذال عبدی یتقرب علی بن نوافل حتی احبہو اور میرا بندہ نوافل کا احتمام کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر جب ایسا کرتا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے کہ میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ دیکھتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ اٹھاتا ہے میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ چلتا ہے اس کا مفہوم کیا ہوا اس کا مفہوم یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالی انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس کا کان بن جاتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اس کا پیر بن جاتا ہے ناؤدب اللہ نہیں بلکہ اللہ عرش پر ہے مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے اس کا کان غلط باتیں نہیں سنتا اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اس کی آنکھ غلط چیزیں نہیں دیکھتی اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے اس کا ہاتھ دوسروں کا سامان نہیں چھوتا اس کے پیر کی حفاظت کرتا ہے اس کا پیر غلط جگہوں پر نہیں جاتا کب ایسا ہوتا ہے جبکہ ایک بندہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرتا ہے اسی لیے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس السح والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں اکثر لوگ نقصان میں ہوتے ہیں وہ دو نعمتیں کہ صحت ہے اور فرصت ہے گویا کہ صحت اور فرصت یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے معاملے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں اکثر لوگ نقصان میں ہوتے ہیں اور نفس کو جب ہم لگام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے نفس کو جب ہم لگام دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اللہ کی عبادت کر پاتے ہیں یہاں تکیراتوں میں جاک کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے میں ہم گر گراتے ہیں اللہ سے لو لگاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے تھے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں شکر گدھار بندانہ بنو تو مجاہدہ یا اپنے آپ کو اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر پاتے ہیں مومن سب سے بہتر ہو ہوتا ہے جو مضبوط ہو المؤمن القوی خیر و حب اللہ من المؤمن الضعیف کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے کمزور مومن سے جبکہ دونوں میں بھلائی پائی جاتی ہے دونوں میں بھلائی پائی جاتی ہے اے حرس علا ما ينفعوك وستعن باللہ ولا تعجز کہ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو اسے اختیار کرو اور آجز مت ہو اگر اختیار کیا کوشش کیا اس کے بعد نتیجہ نہیں ملتا ہے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل اللہ نے لکھا تھا اور اس نے جو چاہا سو ہوا کیونکہ لو شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اگر کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ کو اللہ کی حوالے کرنا چاہیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکار جنت کو طبیعت پر سخت گزرنے والی چیزوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے وحفت نارو بشہوات اور جہنم کو شہوتوں سے ڈھاپ دیا گیا ہے گویا کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو طبیعت پر جو کام سخت گزرتے ہیں انہیں کرنا ہے مسجد میں آنا فجر کی نماز ادا کرنا طبیعت پر سخت تھا سخت تھا لیکن ہم نے یہ نماز ادا کی کیوں اس لیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم نفس پر سخت گزرنے والے کام کرتے ہیں تو ہم جنت میں جاتے ہیں اور من کی چاہت پوری کرتے ہیں تو ہمارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا ہے اس لیے اپنے آپ کو رب کی بندگی کے لیے تیار کرنا چاہیے ربیعہ بن قاب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غضو کا پانی وغرہ لایا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رات بطایا کرتے تھے ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مانگو جو تم کو مانگنا ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے جنت میں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعِنِّيَ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السَّجُودِ اگر تم میری صحبت چاہتے ہو جنت میں تو زیادہ سے زیادہ نماظیں ادا کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو تو زیادہ سے زیادہ نماظیں ادا کرنا نوافل کا احتمام کرنا اور زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا یہ دراصل سبب بنتا ہے کہ اس کے دریاء ہم رب کی ردامندی حاصل کریں لہذا ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبایتیں کرنی چاہیے نفس کو لگام دینا چاہیے اور نیکیوں کے کام کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں خیر الناس من طال عمره و حسن عمله سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور اس کا عمل بہتر ہو لمبی عمر ملے اور اس کا عمل بہتر ہو تو یہ عمل بہتر کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اسی میں کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہم علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین